ہلو ایرون جی ہاں میرا ویزا اپروو ہو گئی ہے اور ابھی میں آسفریلیا جی ہاں میری ویزا اپروو ہو گئی ہے اور مجھے ٹوٹل جو نا 35 ڈیز لگے تھے ویزا آنے میں کیونکہ میں نے لاس ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی اس میں جو نا میری ویزا کو تیس دن ہو گئے اور میری ویزا ابھی تک نہیں آئی تھی لیکن اس کے پانچ دن بعد آئی ریسیوڈ مائی ویزا اور اس کے بعد جو نا میں نے ابھی تک کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ جو نا میں ویڈیو بنا سکوں اور یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکوں کیونکہ جیسے میری ویزا آئی میرے پاس ٹائم بھی کم تھا تو پھر میں نے ٹکٹ وغیرہ کروائی اور پھر سارا کام وغیرہ کی اپنا اس کے بعد پھر میں یہاں آیا تو اس لئے میں ابھی یہاں کے ویڈیو بنا رہا ہوں خیر میں نے اپنا جب پروپر پروسسس تھا وہ جینوری میں شروع کیا تھا کیونکہ میرے پاس میں نے اکٹوبر نومبر میں اپلائی کیا تھا میرے پاس آفر لیٹر پڑھے ہوئے تو اسٹریلین یونیورسٹیز کے لیکن وہ جینوری سیشن کے تھے پھر میں نے کیا کیا سیمسٹر کو ڈیفر کروایا میرا جو سیمسٹر میں نے جب ڈیفر کروایا تو مجھے جو نیا آفر لیٹر ریسیو آ وہ ہوا ون ویک کے بعد جیسے ہی مجھے آفر لیٹر کے بعد کلیر ہوئی تھی ڈیڈ مہینے کے بعد میری جی ٹی کلیر ہوئی تھی پھر جیسے میری جی ٹی کلیر ہو کے آئی میں نے اپنے فیس پہ کی انچورنس پہ کی اس کے بعد جو نا مجھے ایک کلاس لیٹر ہوتا ہے جو یونیورسٹی والے ایسیو کرتے ہیں جسے ہم سیوئی کہتے ہیں وہ سیوئی لیٹر ریسیو ہونے کے بعد جو نا میں نے پھر ویزا کے لئے اپلائی کیا کیونکہ کیونکہ یہ جو سیوئی ہوتی ہے اس کے بغیر آپ ویزا کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے یہ مین ڈوکیمنٹ ہوتا ہے ویزا میں مطلب ویزا اپلائی کرنے کے لئے تو میرا جب تو میری جب سیوئی آئی پھر میں نے ویزا کے لئے فائل کر دیا تھا ویزا فائل کرنے سے پہلے جو نا میں نے اپنا میریکل کروا لیا تھا کیونکہ اس کی ڈیٹس جو نا بہت ٹائم کے بعد ملتی ہیں اور پھر جز دن میں نے ویزا فائل کی اس کے کے بعد جو نا ویٹنگ شروع ہو گئی تھی میری اور مجھے اپروکسیمیٹ لگے تھے 35 ڈیز اور میں نے ویزا فائل کی دی ٹونٹی سٹیکنڈ ڈو میری کو ٹونٹی تھرڈ کو میرا بائیو میٹرک ہوا تھا اور مجھے ویزا ریسیو ہوئی ہے ٹونٹی ایٹھ آف جون کو اور پھر میری جو فلائٹ تھی وہ تھی آٹھ جولائی کو اور ابھی میں ہوں اسٹریلیا میں تو یہ تھا وہ سارا پروسس جو کہ میں نے ایکسپیرینس کیا جب میں اسٹریلیا کے لئے پلائے کر رہا تھا اور آپ لوگ کو بھی اس سیم پروسس سے گزرنا پڑے گا تو ایک آخری بات جو کہ میں اس ویڈیو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کو جو نا اپنی موٹیویشن جو نا وہ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب میرا یو ایس کا ویزا ریفیوز ہوا تھا تو تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی ویزا ریفیوز ہو گئی کہ میں نے تم زیادی پر نا اے جو نا اپاپلائے کر ویدھا تو اگر آپ کو دنکہ کی آیوں کوپ موٹی کینے zombiہ کریں گے اور آپ کو اپنے یتفقی جرمیے اور بانے لوگ کوj73 لگے تقریقہ کریں گے میرا یہاں ہانا لکھاتا تو اسی لئے آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے اپنا ہندر پرسند دینا چاہیے اگر نہیں ہوتا it means god has better plans for you خیر that was it for today i'll see you guys in the next video bye bye